احلا و سہلا مرحبا حیام وزیر آزم ہاؤس میں ہوگا 18 فیبروری کو اسلام آباد میں عام تحتیل کا اعلان سکول کالوجز سمیت سرکاری ادارے بند رہیں گے پاک فوج، رینجرز اور پولس نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے پیر کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس دو روز بعد ہوگا وزیر مملکت برائے محصولات حماد اظہر نے اربوٹ ڈالرز کے معاہدے گنوا دیئے دس ارب ڈالر کی ریفائنری اس کے علاوہ تین سے چار ارب ڈالر کے مزید انویسمنٹس ہیں وہ کی جائیں گی ساڑھے تین ارب ڈالر جو ہے وہ کیش پلیس کیا جائے گا تین ارب ڈالر کیش پلیس کیا جائے گا ہمارے اکاؤنٹ کے اندر سعودی سفارت خانے نے پاکستانیوں کے لیے وزیٹ ویزا فیس میں کمی کا اعلان کر دیا سنگل وزیٹ ویزا فیس دو ہزار سے کم کر کے تین سو اٹیس ریال کر دی گئی ملٹیپل انٹری ویزا فیس تین ہزار سے گھٹا کر چھے سو پچھتر ریال ہو گئی عمرے پر جانے والے فیس کم ہونے کے انتظار میں ہی رہ گئے ٹریول ایجنٹ نے فیصلہ کو شاہن قرار دے دیا کہتے ہیں عمرہ پینلٹی میں بھی کمی ہونی چاہیے اپوزیشن میں سے سعودی ولی اہد کے شاہیے میں کس کو بلائیں مرکزی رہنماؤں پر بدنوانی کے مقدمات چل رہے ہیں فواد چودری کا ٹویٹ لکھا جو جیل سے باہر ہیں وہ اس قد کے نہیں کہ انہیں بلائے جائے بلانا نہ بلانا برابر ہے وفاقی حکومت نے سنتکاروں کے وفد کو دعوت بھیج دی ایف پی سی سی آئی کے چھے نمائندے ملاقات کا حصہ ہوں گے بلواما حملہ بھارت کی اپنی کارستانی تانے بانے ملنے لگے انڈین میڈیا میں حملہ آور آدل ڈار کا ڈھنڈورا کشمیری اخبار سچ سامنے لے آیا لکھا آدل ڈار کو دوہزار سترہ میں بھارتی فوج نے حراست ملیا والدین نے بھی گرفتاری کی تصدیق کر دی آدل ڈار قابض فورسز کی قید میں تھا تو پھر حملہ کس نے کیا اگر فرار ہو گیا تھا تو پھر ڈلی سرکار خموش کیوں رہی سوالات اٹھنے لگے بھارتی میڈیا نے راجوڑی سیکٹر میں ایک اور دھماکے کا دعویٰ کر دیا میجر ہلاک اگر ہندوستان اتنا ہی سچا ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کروالیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرتے وہ صرف جو ہے الزام تراشی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو اور اہل جمعہ کشمیر کو بدنام کیا جا سکتا ہے قلوامہ واقع کی انکوائری سے پہلے پاکستان پر انگلی اٹھانا قابل مضمت ہے صدر آزاد کشمیر کا دو ٹوک بیان کہا بھارتی حکمران دہشتگردی کو جنگی آلہ سمجھتے ہیں تحریکہ ازادی کو ناکام بنانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے برطانوی روپنے پارلمنٹ ناز شاہ کو سازش کی بو آنے لگی کہا بھارت کچھ چھپا نہیں رہا تو کشمیر میں انکوائری کمیشن کو رسائی کیوں نہیں دیتا حلوامہ حملے کے بعد بھارتی فوج نے کشمیریوں پر زندگی مزید تنگ کر دی دہشتگردوں سے تعلق کا الزام علا کر تیرہ نوجوانوں کو گرفتات کر لیا مختلف ازلا میں گشت کے دوران تشدد میں بھی اضافہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والے ہوش میں آ جائیں یہ خواب کبھی شرمندہ سابیر نہ ہوں گے وزیر خارج آشراہ محمود قریشی کا پڑوسی ملک کو سخت جواب کہا دنیا جانتی ہے موڈی کی سازش خاک میں مل گئی الزام تراشی سے بھارت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا فلوامہ واقعے کی تحقیقات میں مدد چاہیے تو پاکستان ہر ممکن مدد کرے گا اگر ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کرے اور ہمارے ساتھ تاون ہم دینے کے لیے تیار ہیں الزام تراشیوں سے نہ پہلے کچھ انہیں حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا ہم وائلنس کے کبھی حق میں نہیں ہیں نہ کل تھے نہ آج ہیں ہم اپنی سرزمین کو دیشتگردی کے لیے استعمال کبھی نہیں ہونے دیں گے پاکستان اپنی ترقی کر رہا ہے اس کو ذرا حضم کرنا پڑے گا سماندر یادو راو کا نیویم کا نیویل آفسر سرونگ آفسر پکڑا گیا پاکستان کے اندر پاکستان ڈیفنڈ نہیں کرے گا پاکستان اس کو اٹیک کرے گا اور باہر کے جھوٹ کو ہم ایکسپوز کریں گے کل بھوشن کیس کی سماعت پر بھارت کے اوچھے حد کنڈے دفتر خارجہ کی ویب سائٹ اٹیک کرنے کی بھونڈی حرکت ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں امریکہ برطانیہ اور سنگاپور میں ویب سائٹ بلوک کرنے کی کوشش کی گئی تھائیلینڈ اور نوروے میں بھی ویب سائٹ میں خلل پڑا پاکستان نے موثر جواب دیتے ہوئے حملہ ناکام بنایا ترجمان کہتے ہیں بھارتی آفسر پکڑا گیا ہم ڈیفنس نہیں اٹیک کریں گے دنیا پر حقیقت واضح کریں گے بھارت کو پاکستان کی ترقی حضم کرنا ہوگی کورٹ لکپت جیل سے آئی نواز شریف کا جنہ سپتال میں لاجاری میڈیکل بورڈ نے دل کے مختلف ٹیسٹس کر لیے میاں صاحب کی کمر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا بورڈ سربرا نے ذاتی مولیج کے میڈیکل بورڈ میں شمولیت کی تجویز مصطرد کر دی بورڈ سرکاری بورڈ اس پر غیر سرکاری ایز میمبر نہیں دانا جا سکتا ہے لیکن اگر پیشنٹ اپنے موالج سے اپنی انفرمیشن شیئر کرنا چاہے تو وہ ان کا اپنا رائٹ ہوتا ہے یہ بلکل کر سکتا ہے مریم نواز اور شہباز شریف کی جنہ اسپتال میں نواز شریف سے ملاقات شہباز شریف نے نعرے لگاتے کارکنوں کو خاموش کر آیا کہا یہ جلسہ گاہ نہیں اسپتال ہے مریم نواز بولی میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کو کارک اسپتال لے جانے کی سفارش کی تھی میاں صاحب کو پھر بھی جنہ اسپتال منتقل کیا گیا لندن میں علیم خان اور فیصل وافدہ کی جائدادیں لیگی رہنما رانہ مشہود بڑے دعوے کے ساتھ میدان میں آگئے نیب سے خفیہ جائدادوں پر الیکشن لینے کا مطالبہ کر ڈالا وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الاسان چوہان کا جوابی وار کہا رانہ مشہود تو خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے الزام کی کیا حیثیت اس جیسے بندے کا رانہ مشہود جیسے بندے کا اس بیٹ کریکٹر کا اس گھر میں جیو آر میں میں رہ رہا ہوں اس کے ملازمین بتاتے ہیں سارا دن کروڑا روپے کی لیندن لفافے آتے تھے لوگ دیکھے جا رہے ہیں کرپشن کا معاول گرم تھا لاہور کی احتساب عدالت نے لیگی رہنما خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں چار مارچ تک ہی توسی کر دی مناوہ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ چھت پر کھڑی آٹھ سالہ بچی کی جان گئی واقع کا مقدمہ دولے اور دوست خلاف درج اہل خانہ کہتے ہیں بچی گلی سے گزرتی بارات دیکھنے چھت پر گئی تھی وزیرالہ عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا سی سی پیو سے رپورٹ طلب موسیقی